مطرح نمشکار پنچانگ بتائیں گے دن کا حال بتائیں گے آپ کا لکی نمبر لکی کلر لکی ڈائریکشن لکی ٹائم بتائیں گے اور راشی فل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسا سپیشل اوپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمجھے کو چھٹکے میں دور کھڑ دے گا تو چلیے اب راشی فل کی شروعات کرتے ہیں پنچانگ کے ساتھ میں تو دن ہے شنیوار کا تاریخ ہے آٹھ جنوری دوہزار بائیس پوش شکل ششتھی پر چندرمہ مین راشی اور اترہ بھادر پدنک شتر میں رہیں گے دن کا لکی نمبر رہے گا چھ لکی کلر رہے گا گلابی یعنی کہ پنک لکی ڈائریکشن رہے گی اگنے یعنی کہ ساؤتیسٹ رہو کال رہے گا صبح نو باون سے لے کر گیارہ بچ کر دس منٹ تک پنچک دن رات رہیں گے دن کا سب سے شب مہرت رہے گا شام کو تین بچ کر پانچ منٹ سے لے کر سوا چار بجے تک اور وشیش کیا ہے نندیشور بھگوان مہادیو کا ہی افتار ہیں اور انہیں ہی شب کا واہن یعنی کہ بھولے شنکر کا واہن نندی کہا جاتا ہے اور ان کے وشیش اپائے سے شررکشت دور ہوتے ہیں اس کے لیے اس وشیش اپائے کے لیے راشی فل کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تو چلیے راشی فل کو شروعات کریں گے راشی نمبر ایک میشانی کی ایری اس کے ساتھ میں جیون خوشیوں سے بھرا رہے گا بیاپار ایک سودے فائدہ مند رہیں گے اور روزگار کے لیے کسی سے سلحہ لیں گے خاص مطر سے ملاقات ہوگی شام کو باہر گھومنے جائیں گے اپائیے کریں کہ کالے رنگ کے جوتے پہنے دوسری راشی ورش یعنی کہ ٹورس کی بات کریں گے دفتر میں ادھکاری گھن سے بابا ہی ملے گی کھرچوں پر تھوڑی لگام لگائیں لاب کے نئے افسر ملیں گے گصے اور بھاشا پر کابو رکھیں صحت کے پرتی ساودھان رہیں اپائیے کریں کہ نیلے رنگ کا پین جیب میں رکھیں تیسری راشی مثن یعنی کہ جمنائی کی بات کریں گے دفتر میں نیا پروجیکٹ ملے گا کام میں سفلتہ ملے گی ودیش نوکری کا پرستاو ملے گا دامپتے کے پرتی نشتھاوان رہیں خان پان کے پرتی ساودھان رہیں اپائیے کریں کہ اڑت کے دانے کچن کے سنگھ میں بہا دیں چوتھی راشی کرک یعنی کینسر کی بات کریں گے کام کچھ کا دباو رہے گا دفتر میں ارتھک استیتیم اتار چڑھاو رہے گا ادار سو ابحاو سے لوگ آپ سے پربابت ہوں گے فضول کھرچی سے بچیں شام میں بچوں کے ساتھ میں گھومنے پرنے جائیں گے اپائیے کریں کہ گھر کی پسچن دشاں میں تیل کا دیپک کریں پانچوی راشی سنگھ یعنی کہ لیوکے بات کریں گے دھن لاب کے یوگے ہیں بیاپاری کام میں سکرتمک بدلاو لائیں گے کسی بات کو لے کر مطروں سے انبن رہے گی گھریلو سامان کے خریداری کریں گے صحت پر دھیان دیں اپائیے کریں کہ برگت کے نیچے تل کے تیل کا دیپک کریں چھٹی راشی کنیا یعنی کہ برگو کی بات کریں گے اچانک دھن لاب کے یوگے ہیں من پرسند رہے گا دفتر میں کام کاج نکول رہے گا دھیان جو ہے ادھیاتمی کے اور رہے گا چھاتروں کو کریئر میں بہترین افسر ملیں گے اپائیے کریں کہ کمر پر کالے رنگ کا بیلٹ لگائیں ساتھ وی راشی طلا یعنی کہ لبرا کی بات کریں گے کریئر میں سفلتہ ملے گی روکے وے کاموں میں صحیحوں کی مدد کریں گے چھاتروں کی پڑھائی جو ہے وہ اچھی رہے گی پاریورک ذمہ داریاں بڑھیں گی راز کی باتیں کچھ اجاغر ہو سکتی ہیں اپائیے کریں کہ کسی وردھ مہیلا کو بادام بھینٹ کریں آٹھ وی راشی ورشچک یعنی کہ سکورپیو کی بات کریں گے دنچریا میں بدلاؤ لائیں گے نئے کام کی یوجنا بنے گی چھاتروں کو کریئر میں سفلتہ ملے گی دامپت جیون سخد رہے گا پریم سمبندوں میں مضبوطی آئے گی اور مدھورتہ بھی آئے گی اپائیے کریں کہ کالی سرسوں سرسے وارکر جلا دیں نمی راشی دھنوں یعنی کہ سیجیٹریز کی بات کریں گے کارشیطر میں سکریے رہیں گے ادھورے کام پورے ہوں گے کارشیطر میں مہنت رنگ لائے گی سکراتمک بیوار سے لوگوں پر بھابت ہوں گے پریوار میں خوشی کا ماحول رہے گا اپائیے کریں کہ کالے رنگ کے کپڑے پہنے دسوی راشی مکر یعنی کہ کیپرکون کی بات کریں گے بیعہ پار میں امید سے کم لاب ہوگا کارشیطر میں جلدوازی سے بچیں اچانک کوئی رشتہ دار گھر آئے گا سہت کے پرتیس ساپدھانی برتیں ادھورے ہاتھ مجھ سے جڑیں گے اپائیے کریں کہ کالے انگور کا سیون کریں گیاروی راشی کمب یعنی کہ اکویریس کی بات کریں گے سفلتہ قدم چومیں گی آرتکستیتی مضبوط رہے گی پیترک سمپتی سے بڑا لاب ہوگا گھر پر دوستوں کے ساتھ میں پارٹی کریں گے مہلاؤں کو خوشخبری ملے گی اپائیے کریں کہ مستق پر کاجل سے تلک کریں باروی راشی مین یعنی پائیسس کی بات کریں گے دفتر میں کام کی پرشنسہ ہوگی آرتکستیتی جو ہے وہ مضبوط رہے گی پریوار کے ساتھ سخد سمیں بیتے گا ساماجک روتبہ بڑھے گا بیدیش سے دھنلاب کے یوگ ہیں اپائیے کریں کہ پکشیوں کے لیے اوڑا درکھ ہیں تو دوستوں اب سمیں آج کے سپیشل اپائے کا وہ سپیشل اپائے جو شارعک کشٹ کو دور بھگائیں بشیش یوگ ہے پرجاپتی یوگ ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا بھگوان نندیشور کا پوجن کیا جاتا ہے تو کیا کریں شیوالے جائیں اور اس سے پہلے سرسوں کے تیل میں اپنی چھایا دیکھ کر اس تیل کو شیوالے لے کر جائیں اور نندیشور کے سامنے ان کی پوجا کریں اور نندی کے نکٹھی جو تیل آپ لے کے گئے چھایا دیکھاوا اس کا دیپک جلائیں اور ان کے کان میں اپنی ساری شارعک سمجھ سے آئیں کہہ دیں اور اس پورے پریوگ میں ایک وشیش منطر کا جاپ کریں منطر ہے اوم تت پرشای ودمہ چکر تندائی دھیمہی تنوں نندی پرچودیات آشوست کرتا ہوں آپ سے نشچے دروپ سے ساری کے ساری شارعک کشٹ جو ہیں وہ دور ہوں گے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے ہیں آپ کی کا اپنا چینل کمل نندلال یوٹیوب فیس بوک ار آئی جو ٹیوی نیت فرپ پر اجازت بیجے نمشکار نمشو